آئیے خرشید حیدر صاحب غزل کے اس مقام پر کہ غزل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے لوگ دیکھیں گے تجھے اور مجھے پہچانیں گے بھرپور تعلیوں سے اپنے محبوب شاعر کا استقبال کیجئے جنابی خرشید حیدر مظفر نگل شکریہ فاقر بھائی لیکن کچھ اشار ایک عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے سامائنی سخت موجود ہیں اور سننے کے لئے بیٹھے ہیں بس مختصر یہ ایڈی ایم صاحب تشریف فرما ہے ملاحظہ فرمائیں یہ مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں پہلے میں اس کے بعد ایک سیدھے سیدھے غزل ترنوں سے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی تھوڑا سا جڑ جائے گا تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی میں بعد لوگوں پہ اگر تیرہ نام لکھ دیتا عدا بنان بھائی بہت شکریہ میں بعد لوگوں پہ اگر تیرہ نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی بہت شکریہ اب میں ایک ترنمز غدل سیدھے سیدھے پڑھ دیتا ہوں اور تھوڑا جھوڑ جائیے نواز بھائی جائے یہ ارشاد ہے پرچیل بھائی ارشاد ہے جی اچھا بندہ باندے شروع ہو گئی میں نے شیر پڑھا لیہن صاحب کہہ رہے ہیں بندہ باندے شروع ہو گئی شیر پڑھتا ہی آپ کے تو ذرا سا سنبھالیہ کا ملاحظہ فرمائیں اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے اداکاری ہے فنکاری نہیں ہے اگر لہجے میں خدداری نہیں ہے یہ مطلبی ملاحظہ فرمائیں جو پیچھے سامائی ہے جڑ جائیے گا ایک مرتبہ ملاحظہ فرمائیں اگر لہجے میں خدداری نہیں ہے ملاحظہ فرمائیں جی ارشاد ہے جی ارشاد ہے جی ارشاد ہے ملاحظہ فرمائیں اگر لہجے میں خدداری نہیں ہے یہاں تیری زمین داری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں بھائی زندہ بھائی خرشید بھائی زندہ بھائی شکریہ بلال بھائی شکریہ بہت شکریہ ای ڈی ایم صاحب ڈی ایم صاحب سیڈیو صاحب یہ بھی دات دے رہا ہے لفظ سرکاری پہ سوال یہ ہے ملاحظہ فرمائیں یہاں تیری زمین داری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے شیر سماعت کریں حضرات یہ دل میرا ہے سرکاری نہیں ہے جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے میرا کردار بازاری نہیں ہے جسے چاہا اسی کو چاہتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے میرا کردار بازاری نہیں ہے میرا کردار بازاری یہ شلپ میلا ہے اور یہاں کی جو دستکاری ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے ملاحظہ فرمائیں سارنکور کے حوالے سے شیر پڑھتا ہوں میرا کردار بازاری نہیں ہے یہ مزدوروں کی بستی ہے یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے ملاحظہ فرمائیں سارنکور کی نظر کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں یہ مزدوروں کی بستی ہے یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے زندہ بات سٹیج بھی دات دے ایک بار تھوڑا تعلیہ مشاعریں نہیں تعلیہ جعوید بھائی کے لئے بلال بھائی کے لئے بڑی میند کی ہے مشاعریں کے لئے ملاحظہ فرمائے یہ مزدوروں کی بستی ہے یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے یہ شیر بھی دیکھئے گا کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے عوامی عوامی درد ہے میری غزل میں کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے کیا کہنے ہے خوشید بھائی زندہ بات بہت اچھا ہے کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے دو شیر پڑھتا ملاحظہ فرمائے کوئی بھی شیر درباری نہیں ہے ادھر دربار سے قل ہو رہی ہے ادھر دربار سنیے ادھر دربار سے قل ہو رہی ہے ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے ادھر کوئی بھی تیاری نہیں ہے میرے اجداد کی تاریخ پڑھ لو کوئی بازی کبھی ہاری نہیں ہے خوشید بھائی خوشید بھائی ابھی تو شروع آئے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر یہ دھل ابھی بڑھا نہیں ہے خوشید بھائی بلکل آپ بھی تیس سال پہلے آ جائیے اور آپ لوگ بھی زور زادہ تعلیہ خوشید حیدر صاحب کے لیے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خوشید حیدر صاحب کو میاری غزل کے لیے شکریہ بھائی بہت آپ کا بہت میں احسان مانتا ہوں کہ آپ نے اس نئی غزل کی پذیرائی کی تھوڑا سا مائیک تھوڑا متاثر کر رہا ہے تو بہت شکریہ یہ نئی غزل میں نے پڑھی ہے شاید ایک آج جگہ کہیں پڑھی ہے تو اب میں اس غزل کے لیے مجھے احساس ہو گیا میں سے کہیں بھی پڑھ سکتا ہوں اس غزل کو ملاحظہ بہت شکریہ ملاحظہ کریں دو تھی دو تھی دو تھی حکم ہے ایک شیر کے لیے یہ مزدوروں کی بستی ہے یہ مزدوروں کی بستی ہے یہ مزدوروں کی بستی ہے بستی ہے یہاں پر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے بہت شکریہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر چہرہ لباس اور نہ دفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر ایک قافیہ کی دات چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائی کیونکہ شیر نئے ہیں میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ حالیں بیکار دیکھ کر بہت بڑی پرابرم سان ہوئی ہے دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر دو بھائیوں کے بیچ میں دیوار دیکھ کر بہت شکریہ اور کوئی شیر سماعت کریں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اور یہاں سے یہ شاعری کی فضا بن رہی ہے فخری بھائی کے بعد جو فضا بنی ہے تو اس میں مشاعرہ ماشاءاللہ آسمان پہ ہے افتادہ سے ہی مشاعرہ اچھا چل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پرشید بھائی آپ کا دبی قد اپنی جگہ ہے بہت شکریہ محبت ہے آپ کی میرے بڑے دیارینا دوستوں میں ہیں ابتدائی دوستوں میں ہیں ہمارے پاکی ردیب صاحب تو میں حاضر کرتا ہوں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے نہ تو ماضی تھا سلیقے کا بھائی شاعر کوئی ایک ہلکی چی شکایت کرنے کا تو حق ہے اور وہ شکایت کیا ہے دوسرے مصرے میں سماعت کر لیں بھائی پورا پرشاستان یا تشریف فرمائے اتنی شکایت کا مجھے حق ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ نہ تو ماضی تھا عطیب نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے اتنا حق تو مجھے ہے نا بلکل بلکل آپ کو تو بہتا ہے نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے آپ کی موت بر سماعتیں سہرنپور نے مجھے شاعر بنایا سچا ہی ہے میں ابھی راستے گزر رہا تھا کہلاشپرو کا مشاعرہ مجھے یاد آ رہا تھا نواز بھائی کہ نہ تو ماضی تا سلیقے کا نحال اچھا ہے اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں بھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں بھجائے وہی جال اچھا ہے ایک غزل کا شعر سنیے کہ جس میں بھجائے پرندہ جس میں بھجائے پرندہ وہی جال اچھا ہے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے بہت شکریہ ایک غزل کے چند شیر پڑھا کے میں اپنی نشست لیتا ہوں ایک غزل کے لیے ارنان مہین بڑی پرانی غزل مجھے یاد دلائی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن اس سے پیشتا ہے ایک اور چھوٹی سی غزل اپنی طرف سے ملائید فرمائے کسی کا کل سمارا جا رہا ہے ملائید فرمائے کسی کا کل سمارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے صرف تین شیر پڑھوں گا صرف اس کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل کہ کسی کا کل سمارا جا رہا ہے ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے کسی کی کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے کسی کا سر اتا جا رہا ہے کسی کا سر اتا جا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا سن رہا ہے ملائید فرمائے دو شیر غزل کے پڑھتا ہوں بہت پیارا سن رہا ہے کسی کا سر اتا جا رہا ہے ادنان بھائی قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے یقیناً وہ زبا رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے یہ بہت آسان ہے اخبار میں پڑھ لینا کہ آج ہمارا سر اتا جوان شہید ہو گیا لیکن یہ سچا ہی ہے جس گھر کا گیا اس گھر پر کیا گزر رہی ہے وہ ذرا آپ اس پس منظر میں ایک شیر ملائیدہ فرمائے کہ کسی کا کل سمارا جا رہا ہے بھلا کے سے رکے اکمہ کے آنسوں بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے میں نے تو بہت پڑھ دیا سچا ہی ہے میری حیثیت بھی ایک میزبان شاعر کی ہے مظفرنگر کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں وہ الگ بالک میں آٹھ دس برس کے بعد ہی حاضر ماؤں میرے ایک دوست علام ربانی کہاں بیٹھے ہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں اتنی جلدی ہیں اللہ حیثیت pouring کہاں بگا برس اور بغام شاعریان تو میں دو شیر absorb کر ماؤں یا یہ ہے میری یاد بھی آسکتی ہے بڑھا لمبی ہے میری یاد بھی آسکتی ہے برگِگول اپنے کتابوں میں چھپا کر رکھنا پھولکی پھین shaking راہ لمبی ہے میری یاد بھی آسکتی ہے برگِگول اپنے کتابوں میں چھپا کر رکھنا مجسہ دیوانا اگر زیدفہ اترایا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا موسیٰ دیوانہ اگر زید پر اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا میں نے ایک روز تمہیں چھوکے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا میں نے ایک روز تمہیں چھوکے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا بہت شکریہ خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا دوستو آخیر میں معذرت کے ساتھ میں اپنا وقت لے چکا ادنان بھائی کہے گھوم پرانی غزل اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں ایک شیر میں پرشاستان کی نظر ضرور کروں آج یہ میرا وعدہ ہے ملاحظہ فرمائے سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے اس لرسے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے اس لرسے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے اب یہ شیر بلکل الگ ہٹ کے ہوا خزل میں ملاحظہ فرمائے سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے داروں داروں جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون داروں جیسے زہر کا بکنا آخر بند پہلے ایک شیر پڑھو اس سے پہلے ایک شیر پڑھو ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے کہ ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے اپنے دیش کے یہ صرف مشاعرہ ہے ساتھ اس میں بلکہ تلاش کی جگہا لیکن یہ شیر جمع پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بہت کچھ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمرپیت کر دوں کہ ملاحظہ فرمائے ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے دارو دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا سرکاری ہے ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا سرکاری ہے ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا